آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں فہیم احمد پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر آزم نردمودی آج نیدلی میں مالدیب کے صدر ابراہیم محمد صالح کے ساتھ بات چیت کریں گے وزیر خزانہ نرملا سیتر احمد نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک عالمی معیشت ہے اور ملک میں کسات بازاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے اکتی جولائی کو آخری دن ریکارڈ بہتر لاکھ بیالیس ہزار انکم ٹیکس ریٹر داخل کیے گئے ترنگا اوچ سو آج نئی دلی میں پنگا لیویں کہیے کہ ایک سو چھیالیسویں سالگرہ کے موقع پر منع جائے گا شیوسینہ کے ایم پی سنجے راوت کو پاترہ چول منی لانڈرنگ کیس میں چار اگست تک انفورسمنٹ ارکٹریٹ کی تحویل میں دے دیا گیا ہے القیدہ لیڈر احمل الزواہری افغانستان کی راجدھانی کابل میں ہوائی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے سوشیلہ دیوی نے دولت مشترکہ کھیلوں میں خواتین کی جوڑو مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے وزیر اعظم نے انہیں چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارک بات دی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نے اندمودی آج نئی دلی میں مالدیب کے صدر ابراہیم محمد صالح کے ساتھ بات چیت کریں گے توقع ہے کہ بات چیت کے دوران کئی سمجھوتوں پر دفتت کیے جائیں گے دورے پر آئے مہمان خصوصی آج شام راست پتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپ دی مرمو کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے جناب صالح بھارت کے چار روزہ دورے پر کل نئی دلی پہنچے تھے ان کا منقضی وزیر سنجیو بالیان نے خیر مقدم کیا تھا وہ ایک آلہ سطح کے سرکاری اور کاروباری وبد کے ہمراہ بھارت آئے ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر اسجی شنکر نے کل شام مالدیب کے صدر سے ملاقات کی تھی ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر شنکر نے کہا کہ بھارت کی پڑوسی پہلے اور مالدیب کی بھارت کی پولیسیاں قابل تعریف ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ پولیسیاں بھارت اور مالدیب کے درمیان خصوصی تعلقات کو آگے لے جائیں گی جناب صالح کل ممبئی کا بھی دورہ کریں گے مالدیب بھارتی بیرہن خطے میں بھارت کا ایک کلیدی پڑوسی ملک ہے اور بھارت کی پڑوسی پہلے کی پولیسی میں ایک خاص مقام رکھتا ہے مالدیب بیرہن خطے میں بھارت کا ایک کلیدی پڑوسی ملک ہے اور بھارت کی پڑوس پہلے کی پالیسی میں ایک خاص مقام رکھتا ہے بھارت ایسا پہلا ملک تھا جس نے 1965 میں مالدیب کی آزادی کے بعد اسے تسلیم کیا اور اس کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کیے حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے سبھی شعبوں میں شاکتداری میں زبردست اضافہ ہوا ہے صدر صالح کا دورہ دونوں لیڈروں کو ایک موقع فراہم کرے گا کہ وہ اس وسی طرح شاکتداری میں کی گئی پیشرفت کا جائزہ لیں اور اسے مزید مستحکم کریں نئی ویلی سے انوپا مشرا کی ریپورٹ وزیر خزانہ نرملا سیطر امن نے کہا ہے کہ حکومت نے کسی بھی عالمی حالات سے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ تمام احتیاطی اقدامات کیے ہیں کل لوگ سبا میں انہوں نے قیمتوں میں اضافے پر بحث کا جواب دیا انہوں نے گزشتہ دو سال میں حکومت کی طرف سے کیے گئے مختلف اقدامات کا بھی ذکر کیا تاکہ کوویڈ عالمی عوبا سے ملک کی معیشت کو بچایا جا سکے اور فلائی سرگرمیوں کے نفاظ کو جاری رکھا جا سکے وزیر خزانہ نے کہا کہ پینسل اور ربر پر جی ایسٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے جیسا کہ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ وقتن فوقتن حکومت خردنی تیل پر کسٹم ڈیوٹی پر نظر ثانی کرنے کے لئے اقدامات کرتی رہی ہے تاکہ قیمتوں کو مستقم رکھا جا سکے اور ایم ایس ایمیز کو چلانے کے لئے سٹیل اور خام مٹیریل کو بھی مستقم رکھا جا سکے نرملا سیتر امن نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک نے اندازہ لگایا ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے مقابلے میں تیزی سے ابرتی ہوئی معیشت ہے بلومبرگ سروے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت میں کسات بازاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے بحث کے دوران ایوان میں کانگریس کے لیڈر عدیر رنجن چودری نے حکومت سے کہا کہ وہ ملک میں غزائیت کے استعمال کی مقدار پر پڑھنے والے مہنگائی کے اثرات کو سامنے لائے اسے پہلے بحث شروع کرتے ہوئے کانگریس ایم پی منیش تیواری نے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے نفاظ کی نکتہ چینی کی جو ملک میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لیے ذمہ دار ہے ایم ایس ایم ای سیکٹر میں بڑھتے ہوئے قرض کی شرحوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب تیواری نے کہا کہ آج صرف چالیس کروڑ لوگوں کے پاس روزگار ہے بحث میں حصہ لیتے ہوئے بی جے پی ایم پی نشی کانت دوبے نے کہا کہ یہ یو پی اے کی طرف سے جاری کردہ آوائل بانڈز تھے جس سے مقصود سرمایہ کاروں کو فائدہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے حکومت کر کافی بوجھ پڑا البتہ وزیر اعظم موڈی کے قیادت میں حکومت نے کووڈ اور جنگ کی وجہ سے سستروی کے باوجود معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے سماجی فلاحی اقبامات کیے ڈی ایم کے ایم پی کنی موڈی نے انظام لگایا کہ اسکول کے بچے پینسل اور ربر جیسی اپنی روزانہ کی لازمی اشیاء پر جی ایسٹی ادا کرنے کے لیے مجبور ہے انہوں نے مرکر سے اپیل کی کہ وہ ریاستوں کا جی ایسٹی کا حصہ ادا کرے البتہ جی ڈی ایو کے ایم پی کوشلیندر کمار نے کہا کہ ٹیکس میں اضافہ کرنے سے ملک میں بنیادی دھانچے کی ترقی میں مدد مل رہی ہے بی جی ڈی کے پینائی پی مصرہ نے کہا کہ گزرستہ کچھ سالوں میں حکومت کی طرف سے جو راستہ اپنایا گیا ہے اس کا سنجیدگی سے محاسبہ کیا جانا چاہیے اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا اس کے نتائج برامد ہوئے ہیں تام وزیر خزانہ نرملا سیترمن کا قیمتوں میں اضافے پر بحث کا جواب جاری ہے پارلمنٹ نے انڈین انٹارکٹک بل دو ہزار بائیس کو کل منظوری دے دی جبکہ راستہ بھا نے اس بل کو پہلے منظوری دے دی تھی بائیں بازوں کے ممبران پارلمنٹ کے ذریعے پیش کی گئی ترمیمات کو نظرانداز کرتے ہوئے آیوان بالا میں بل کو پاس کیا گیا لوگ سبا نے اس بل کو پہلے ہی پاس کر دیا تھا یہ بل انٹارکٹک سمجھوتا انٹارکٹک سمندری زندگی سے متعلق وسائل کے تحفظ کے کنونشن اور انٹارکٹک معاہدے کے سلسلے میں آب و ہوا کے تحفظ سے متعلق پروٹوکول کو مؤثر بنائے گا یہ بل انٹارکٹک معاولیات کے تحفظ اور خطے میں سرگرمیوں کو بھی منضبط کرے گا معاولیات جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر بھوپندر یادو آج لوگ سبا میں جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق ترمیمی بل دو ہزار اکیس پیش کریں گے مذکورہ بل میں جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق ایکٹ انیس سو بہتر میں ترمیم کی جائے گی ادھر رہ سبا میں قانون اور انصاف کے وزیر کرنری جیجو فیملی کورٹس ایکٹ انیس سو چراسی میں ترمیم کی خاطر فیملی کورٹس ترمیمی بل دو ہزار بائیس پیش کریں گے انکم ٹیکس داخل کرنے کی آخری تاریخ اکتیس جولائی تک پانچ کروڑ تیراسی لاکھ سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹرن داخل کیے جا چکے ہیں مالی محکمہ نے بتایا کہ کل ایک ہی دن میں ریکارڈ بہتر لاکھ بیالیس ہزار سے زیادہ ریٹرن داخل کیے گئے ہیں محکمہ نے ٹیکس ادا کرنے کے سلسلے میں بروقت عمل آوری کے لیے ٹیکس ادا کرنے والوں اور ٹیکس ماہرین کے تائیں اظہار تشکر کیا ہے جس کے نتیجے میں آئی ٹی آر داخل کرنے کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے ثقافت کی وزیر مملکت مناکشی لیکھی نے ہر گھر تیرنگا مہم کو ایک جہد دینے کے لیے نئی دلی میں چالیس ایلی ڈی وینز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا محترمہ لیکھی نے اس موقع پر عوام کو تحریک دی کہ وہ تیرہ سے پندرہ اگست تک اپنے گھروں پر جھنڈا لے را کر ہر گھر تیرنگا مہم میں سرگرم طور سے شامل ہوں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نرند موڈی کے جانب سے شروع کی گئی اس مہم کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ویڈیو وینز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے اتوار کو من کی بات کے اپنے پروگرام میں جناب موڈی نے مشورہ دیا تھا کہ بھارت کی آزادی کے پچھتر سال منانے کے لیے لوگ ہر گھر تیرنگا مہم کے تحت دو اگست سے پندرہ اگست کے دوران اپنے سوشل میڈیا پروفائل میں تیرنگے کو پوشٹ کر سکتے ہیں آج آج کے امرت مہت سو کے تحت 13 سے 15 اگست تک اسپیشل مومنٹ ہر گھر تیرنگا ہر گھر تیرنگا کا ایوجین کیا جا رہا ہے اس مومنٹ کا حصہ بن کر 13 سے 15 اگست تک آپ اپنے گھر پر تیرنگا جرور پھرائیں یا اسے اپنے گھر پر لگائیں تیرنگا ہمیں جوڑتا ہے ہمیں دیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے پریزید کرتا ہے میرا ایک سجا یہ بھی ہے کہ دو اگست سے پندرہ اگست تک ہم سبھی اپنی سوشل میڈیا پروفائل پکچر میں تیرنگا لگا سکتے ہیں اب جانتے ہیں دو اگست کا ہمارے تیرنگے سے ایک وشے سممند بھی ہے اسی دن پنگلی بینکیہ جی کی جنمجنٹی ہوتی ہیں جنہوں نے ہمارے راشتری ادوج کو ڈیزائن کیا میں انہیں آدر پروکس سر دھانجلی ارپک کر رہا یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے اب ہر گھر کی چھت پر شان سے پھیرے گا تیرنگا گنگنائے جائیں گے نووکاس کے گی آن بان شان کا پرتیت راشتری دھوج تیرنگا آئیے آزادی کے امرت مہتصف کے پاون اوزار پر اس سوادین کا دیوز ہر گھر پھیر آتے ہیں تیرنگا اور لیتے ہیں بھوی اور سشکت بھارت کے نرمان کا سنکلپ آئیے ہر گھر پہرائیں تیرنگا مواصلات کے وزیر آشونی ویشنو نے کہا ہے کہ پانچوے جنریشن یعنی فائیب جی ٹیلی کوم خدمات کے اس سال اکتوبر تک شروع ہونے کا امکان ہے نئے دلے میں نامانگاروں کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ فائیب جی نیلامی کے دوران ایک لاکھ پچاس ہزار کرو روپے سے زیادہ کی بولیاں موصول ہوئیں جناب ویشنو نے کہا کہ پورے دس بینٹس کے لیے پیش کیے گئے بہتر ہزار اٹھانوے میگا ہرڈز اسپیکٹرم میں سے اکہتر فیصد فروخت ہو چکے ہیں اپشن کمپلیٹ ہوا ہے اگلے کچھ ہی دنوں میں جو اپروف کرنا ایلوکیٹ کرنا افرانٹ پیمنٹ جو آپریٹرز جمع کرائیں گے وہ سب قریب قریب دس بارہ اگست تک کمپلیٹ ہوئے گی اور جس طرح سے آپریٹرز نے بھی تیاری کر کے رکھیے دپارٹمنٹ نے تیاری کیے اور سرکار نے تیاری کیے اور ساتھ ہی ساتھ آپریٹرز نے بھی تیاری کیے دیش کے کئی حصوں میں ایکیپمنٹ لگانے کی تیاری چل رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اکٹوبر میں ہم 5G دیش میں لانچ ہونے کی سیتی میں ہم لوگ ہوں گے تو ابھی سب نے سفیشنٹ سپیکٹرم کھریدا ہے جس کے کارن ہمیں پوری آشا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ٹاور میں اور فائبر کے لگانے میں جو ریفارمز ہوئے ہیں اب کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے کچھ گھنٹوں میں اپروولز آ جاتے ہیں تو ڈھائی لاکھ سے زیادہ ٹاورز کے پرمیشنز اس بیچ دیے گئے ہیں شیوسینہ کے ایمپی سنجے راؤت کو چار اگست تک انفورسمنٹ اور ٹریٹ کی تحویل میں دے دیا گیا ہے جناب راؤت کو پاترہ چول کی تجدید کاری معاملے سے متعلق منی لانڈرنگ کے ایک مبیانہ معاملے میں اتوار کو گرفتار کیا گیا تھا آٹھ دن کی تحویل کی صدہ کرتے ہوئے ای ڈی نے الزام لگایا کہ جناب راؤت نے پروین راؤت کو اپنے ایک محاضی شخص کے طور پر استعمال کیا تھا حکومت نے آج کہا ہے کہ پچھلے مہینے کی ستائیس تاریخ تک ملک میں پانچ ہزار اسی غیر ملکی کمپنیوں انڈیا کے جانب سے منظوری ملنے کے بعد دلی کمپنیوں کے ریجسٹرار کے ذریعے غیر ملکی کمپنیاں ریجسٹر کی گئی ہیں امریکی حکام نے کہا ہے کہ القیدہ کے لیڈر ایمن الزوائری کو ختم حبتہ افغارستان میں سی آئی اے نے ایک ڈرون حملے میں حلاق کر دیا ہے دو ہزار گیارہ میں القیدہ کے بانی عثمان بلالدن کے مارے جانے کے بعد زوائری کی حلاقت اس ملیٹنٹ گروپ کے لیے بہت بڑا دھچ کا مانی جا رہی ہے بھارت کے محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ بھارت میں اگست اور ستمبر میں معمول کی بارش ہوگی کاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے ڈریکٹر جنرل مرکتنجے محپاترہ نے کہا کہ اگست اور ستمبر کی مدت کے دوران ملک میں معمول کی بارش ہونے کا امکان ہے اور یہ 94 سے 106 فیصد تک ہوگی برمنگم میں جاریے دولت مشترکہ کھیلوں میں سوشیلہ دیوی نے خواتین کے جوڑو کے 48 کلو گرام فائنل میں چاندی کا تمگہ جیتا ہے ادھر ویجے کمار یادو نے مردوں کے جوڑو کے 60 کلو گرام فائنل میں کانسے کا تمگہ جیتا وزیراعظم نیرل موڈی نے دولت مشترکہ کھیلوں میں چاندی کا تمگہ جیتنے پر سوشیلہ دیوی لکمہ بم کو مبارک بات دی ہے ایک ٹوئٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ وہ سوشیلہ دیوی کی غیر معمولی کارکردگی سے بے حد متاثر ہوئے ہیں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے مجیب افتر شکریہ فہیم راجانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے شیوسینا کے لیڈر سنجے راوت کی گرفتاری کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے اخباروں کے مطابق عدالت نے منی لارنی کے معاملے میں انہیں چار اگست تک ایڈی کی تحویل میں دے دیا لوگ سوا میں کاؤنڈس کے چار اکان کی معتلی ختم کیے جانے کی خبر کو تقریبا سبھی اخباروں نے صرف حیول پر جگہ دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپیکر اوم پر لانے اور آکین کو مستقل میں پلے کارڈ ایوان میں نہ لانے کا انتباہ دیا جبلپور کے ایک نیجی اسپتال میں آگ لگنے سے دس افراد کی موت کی اخبار پر آج کی اخبارات نے خسخسی توجہ مرکوز کی ہے اس حادثے میں ایک دجل افراد دخمی بھی ہوئے ہیں بھارت میں قصاد باداری کا کوئی خطرہ نہیں وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے کل لوگ سوا میں یہ بات کہی فائب جی اسپیکٹرم کی نیرامی مکمل پانچ آشارہ یک لاکھ اور روپے کی بولی ان خبروں کو روزناوہ انقلاب نے اچھا گر کیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیر آزم نیند موڈی آج نئی دلی میں مالدیب کے صدر ابراہیم محمد صالح کے ساتھ بات چیت کریں گے وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک عالمی معیشت ہے اور ملک میں قصاد بازاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے اکتی جولائی کو آخری دن ریکارڈ بہتر لاکھ بیالیس ہزار انکم ٹیکس ریٹرن داخل کیے گئے کھرنگا اُسو آج نئی دلی میں پنگالی ونکیہ کی ایک سو چیالیسویں سالگرہ کے موقع پر منایا جائے گا شیوسینہ کے ایم پی سنجے راؤت کو پاترہ چول منی لانڈرنگ کیس میں چار اگز تک انفورسمنٹ ارکٹریٹ کی تحویل میں دے دیا گیا ہے القیدہ لیڈر ایمنال زواہری افغانستان کی راجدانی کابل میں ہوائی ڈرون حملے میں مارا گیا ہے سوشیلہ دیوی نے دورت مشتقہ کھیلوں میں خواتین کے جوڑوں مقابلے میں چاندی کا تمہا جیتا ہے اسی کے ساتھ حبرنامہ ختم ہوا